اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائیٹیٹ کچھ دنوں سے پریس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں بہت سے واقعات بھی ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ تو واقعات ہیں جو شروع ہوتے ہیں سلیم شہزاد کے گم ہونے اور اس کے بعد ان کی موت واقعہ ہونے کے حوالے سے پھر کرتے کرتے ہیں اب آگے آج کی زمرے میں بات کریں تو تین چار رٹے ہوئے ہیں سب کو اپسار عالم ہیں پھر مرتی اللہ جان ہیں پھر ابھی تور ہیں ان کے ساتھ ہوا صدلی تور حمد میر نے بات کی مونیز جانگیر وغیرہ نے بات کی بات اگر پسند نہیں آئی تھی تو ہمارا تو یہی موقف ہے ہمیشہ کہ جی آپ کورٹ میں جائیں چیزوں کو اٹھا لیں کورٹ میں ڈسکس کرنے بہرحال ان کو فلوک چینل سے ہٹایا گیا ان کا پروگرام نہیں ہو رہا وہ ایک ہے ایشو اور وہ کچھ ایشوز ہیں جس پر بات ہوتی رہے گی دوسرا ناظرین جو زیادہ اہم ایشو ہے اس وقت کا ایز وی سپیک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہے جو حکومت نے ایک پروپوزڈ آرڈیننس ہے جو سرکیولیٹ کیا حالانکہ آج ہم دیکھ رہے تھے ایک منسٹر نے کسی گروپ میں ووٹس ایپ میں جس میں ہم بھی ممبر ہیں اس میں انہوں نے کہا جی یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے پتا نہیں کہاں سے آگیا آپ کے پاس لیکن بہارہ لاگ یا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں منسٹر کی طرف سے ہی آیا ہے اس پر بات بہت ہو رہی ہے اور کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے چاہے الیکٹرونک چاہے بروڈکاسٹنگ چاہے پرنٹ میڈیا ہو دیجیٹل تمام جو ادارے ہیں اور جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں اس کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں اورگنائزیشن کے اور ان کو جو ہیڈ کرتے ہیں اور پھر ایک میڈیا ایک جو الیکٹرونک میڈیا کے جو ایڈیٹرز ہیں ڈائریکٹر نیوز ان کا ایک اپنا اسوسییشن ہے تو ان سب نے مل کے کل ایک میٹنگ کی اور یعنی کہ اکروس تا بورڈ پاکستان میں جتنے آپ میڈیا سے ریلیٹیڈ آپ کہیں گے اورگنائزیشنز ہیں انہوں نے سب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ ہمیں پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کا جو آڈیننس ہے وہ ہمیں نامنظور ہے اور اب اس پہ آگے کیا ہوگا یہ کہہ کے کہ نامنظور ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں مثل پرنٹ میڈیا میں ہے ڈان نے ایک ایڈیٹوریل آج ہی ان کا آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میک نو مسٹیک کوئی اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کا جو ایک پروپوزل ہے آڈیننس جو ہے تو کیا ایسی بات ہے کیا یہ حقیقت ہے اور یہ بھی بات درست ہے کہ آپ ہم اور ہم بھی بہت مرتبہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات کیسے آگے میڈیا میں کیا درست ہے نہیں درست تو یہ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام یقیناً آپ کہیں گے کہ مسائل تو ہیں کیوں نہیں آپ اس پہ اگر کوئی آتھارٹی بن رہی ہے تو what's the problem اس پہ بات کرنے کے لئے ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آدل شازیب سینر اینیلسٹ اینکر اپنا پروگرام کرتے ہیں ڈانیوز میں ویلکم تو دہ شو شازیب اور منیزے جہنگیر صاحب ہے ناظرین ہمارے ساتھ آج پر اپنا پروگرام کرتی ہیں اور وائس ڈاٹ پی کے نیٹ اپنا ایک انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فرم بھی ہے اور اس پہ لکھتی بھی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پاکستان کے حوالے سے اہم جو خبریں ہیں سٹوریز ہیں وہ بھی یہ اس پہ پوسٹ کرتی ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جے کے پریزیڈن شہزادہ ظلفکار صاحب بہت شکریہ شہزادہ ظلفکار صاحب تو شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ اجازت دیں شہزادہ ظلفکار صاحب سے شہزادہ ظلفکار صاحب بتائیے گا کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں سب نے اس کو رد کیا ہے یعنی یک زبان ہو کے اس کو جو آرڈیننس لا رہے ہیں تھوڑا میٹنگ کے بارے میں بتائیے گا آرڈیننس تو ابھی تک گورنمنٹ اس پر کافی بزد تھی ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے خود ہی اپنے جو اوپننگ ریمارکس ہے اس میں کہہ دیا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا اگر گورنمنٹ اس سے انکار کرتی ہے تو پروپوزل تو ہوگا تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ پروپوزل ہی تھا اس میں تمام چیزیں وڑک دیٹیل سے وہ ہیں اور دیٹیل سے درس کی گئی ہیں اور تمام اس پہ منشن بھی ہے کہ یہ آرڈیننس ہے کہ تمام پاکستانی لابے ہو جائے گا اس کی یہ وہ ہے کہ یہ ایکسپلیننگ کے لیے ہیں اس میں ٹرابنل کا ذکر ہیں اس میں جو اتھورٹی ہے اتھورٹی کے دیٹیل میں وہ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیپرینٹ میڈیا کیلئے ایک ڈیریکٹ ریٹ ہوگا اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹی وی چینل الیکٹرونک اس لیے ایک ہوگا اور سوشل میڈیو اس لیے ایک وہ ہوگا گریٹ بیس کے لوگ ان کو ہیڈ کریں گے اور ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو گریٹ کے لوگ ان کا چیئرمین ہوگا آتھارٹی کا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس تمام چیز کو اگر آپ دیکھیں یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ خالی خونی ہو ہے گورنمنٹ کے ڈکلیئر کر دینا کہ ایسا کوئی نہیں ہے اس کو ہم رت کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے اس کا مطلب بیرے غور چیزیں ہیں اور وہ آتھارٹی بنانے جا رہے ہیں اور اس میں تمام جتنے بانین ہیں پہلے اس کو سب کو رت کرنے جا رہے ہیں اس کو ختم کر جتے ہیں ریپیل کر دیں گے اور یہ ایک نافذ ہو جائے گا ایک امریلہ کے اندر سارا کچھ وہ لے آئیں گے اور بڑے ارائم سے وہ سب کو کابو کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کا خیال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے شاید جانبوج کے بیس کو لیگ کیا کہ ان کو بتایا گیا ہے جو میری معلومات ہیں کہ اس وقت میڈیا میں بڑا ریاکشن اس کا آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ان سے لیگ کر کے ان سے ذرا دیکھیں ان کا ریاکشن دیکھیں کیا ہوگا اور پی بی اے کیا کرتی ہے سی پی اے نی کیا کرتی ہے پاکستان بار کونسل جو ایک سپرم آدارہ ہے اس کا لائٹس کا اس نے اس کو کنڈم کیا تو اس کا مطلب سیگمنٹ آف سوسائیٹی جو ہے وہ تقریباً سارے پولٹیکل لوگ وہ تو بیسے اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل ہماری میٹنگ ہوئی میٹنگ میں کسی نے ہی نہیں کیا کہ اس نے ایک سینڈ بیٹس ہونا بعض لوگوں نے جو میجورٹی میں کہا کہ اس پہ بات کرنا ہے گورنمنٹ سے فضول یہ ہے اچھا تو بات کرنا فضول ہے لیکن ظلفکار صاحب یہ ہم نے سنا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی شاید دو تین لوگوں کا نام لیا گیا کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیئٹ کرنا ہے تو یہ دو تین لوگ کریں گے اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں نہیں اس میں تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں کمیٹی مجھے بھی کہا گیا کہ پاکستان فیڈل یونین آپ جنلیس کے طرف سے آپ ایک نمائندہ دے دیں ہم اس کمیٹی میں جتنے فیچر کے جو لائن آف ایکشن ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے ایک ہم اس پہ ورس اپ گروپ بھی بنا دیں گے جس میں آپ بھی ہوں گے آپ کے مشورے سے جو آپ کمیٹی کو لیڈ کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے تمام اپنے لوگوں کو بتاتے رہی ہیں اور آپ کا انپوٹ آتا رہے گا ہم دوسرے جو اس پہ اچھا سٹی کولڈر ہیں وہ ہم اس میں فیچر لائن آف ایکشن اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو ہم نے پہلے ہی پی ایف یو جے نے جو ہے وہ آنے والے دل لائر اور جو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے ان کے ساتھ مل کر ایک کنونشن کا ہم انہکات کر رہے ہیں اسلامباد میں ہم اس کو وہ کر کر اور اس کے بعد ہم اس کا لائن ملتہ کریں گے کہ ہم نے اتجاز اس پہ کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم اس کو کنڈم کر چکے ہیں اور ہم یہ ورڈ استعمال کر چکے ہیں کہ یہ تو میڈیا کے لئے ایک مارشالہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے جی اچھا ہم نے کوشش تو کی ہے ناظرین کے حکومت سے کسی نمائندے کو لیں ابھی تک ہمیں کوئی مل نہیں پایا لیکن یہ بتائے گا ذرفکار صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو رات کر دیا صاحب کچھ حکومت کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آرڈیننس پاس ہوا ہوتا ہے تو آپ کو کیسے یہ نہیں معلوم کہ آپ کی جو اگلی میٹنگ ہے اس سے پہلے کوئی آرڈیننس آ جائے بلکل نہیں ہم دیکھیں وہ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بہتر اور سیورویل سیچویشن چاہید ون ون پو ان کی سیچویشن یہ ہو تو اس وقت تو بیٹھے ہوئے دوسری طرف چاہید میرے ملکتہ ضرورت خواب خربوش میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے لوگ مان لیں گے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں کیا یہ آپ ملک میں ویسے آزادی صافت کے حوالے سے پچھلے دو سال میں ہم تین پوائنٹ لوس کر چکے ہیں ون فورٹی ٹو نمبر تھا اب ون فورٹی فائیو نمبر ہو گیا تو کیا اس بل کے آنے کے بعد پہلے بھی ایک سوشل میڈیا آپ رولز لے کے آئے ہیں آپ نے رولز بنایا ہے جس کو ہم نے چیلنج کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹوری جنرل آئے اور اٹوری جنرل نے اشور کیا کہ ہم اس کو گورنمنٹ اب وہ معاملہ ادھر چل رہا ہے آپ یہ لے آئیں حکومت تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود بھی بکھلائی ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نفاذ اس کا کیا جائے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے میڈیا کنٹرول کرنے سے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے صحیح کہہ رہے ہیں اور ناظرین جو بھی پوائنٹس ہیں دو چار چھ پوائنٹس نیچے بھی چل جائے ہیں وہ ایشو یہ ہے کہ آزادی صحافت جب تک نہیں ہوتی ملک پروان نہیں چڑھتا پنپتہ نہیں ہے ایک معاشرہ آدل شہزیب آپ بی بی سی میں رہ چکے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں what's your complaint وہاں میڈیا complaint کمیشن ہوتی ہے اگر ناظرین کو شکایت ہے لوگوں کو شہریوں کو شکایت ہے so what's the issue in setting up something like this دیکھیں اس میں نسیم زہر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک confusion یہ ہے ministry of law کہہ رہی ہے ہم اس کو own نہیں کر رہے government کہہ رہی ہے یہ کہاں سے آپ کے پاس آگیا minister of information ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کو own کر چکے ہیں اس کی املا پہ گفتگو کر چکے ہیں سلیم صاحبی صاحب کے پروگرام میں جیرگام میں ابھی چار رکنی کمیٹی وزیر مملکت جو ہیں اسٹیٹ منسٹر اس کی سربرائی میں بن چکی ہے اچھا یہ کونسی کمیٹی ہے یہ ابھی فروخ حبیب کی سربرائی میں جو کہ رابطے کرے گی اس ordinance کے بارے میں تو اب government کو خود پتہ نہیں ہے کہ کہ کہاں سے آ رہا ہے کس نے دیا ہے آپ کو کیا سے plate میں بیٹھ کے یہ بتایا ہے یہ آج آپ کو پتہ ہے تین گھنٹے پہلے ایک منسٹر نے ایک واتس اپ گروپ میں کہا ہے کہ جی مجھے تو کہہ رہے ہیں یہ information منسٹر کے ہمیں تو یہ کچھ یہ پھر کہاں سے آ رہا ہے کون چاہ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو مزید چینز میں کیا جا دیکھیں آپ نے بی بی سی کا ذکر کیا یہاں پہ جب ہم بیٹھتے ہیں مائک اپنا لگا لیتے ہیں تو ہم already اتنے pressures کے under ہوتے ہیں آپ کا advertiser کا pressure ہوتا ہے ratings کا pressure ہوتا ہے مالک کا pressure ہوتا ہے politicians کا الگ سے pressure ہوتا ہے self censorship کے موڈ میں ہم الگ سے we are going through hell of a lot already آپ یہاں سے ordinance لا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک صدر مملکت ایک بنا دے گا پورے کا پورا یہ ordinance آ گیا ہے ایک committee بن جائے گی اور اس کا chairman جو ہے وہ بھی صدر مملکت اپوائنٹ کرے گا وہ آپ کو کہہ گے بغیر notice دیئے آپ کا youtube channel بند ہو سکتا ہے decency کیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے مطلب اگر میں غلط tie لگا کے آ گیا میرا program وہ بند کر سکتے ہیں ایڈیالوجی پہ ایسے میں آپ کیا آپ خان صاحب تین سال ہو گئے ہیں ان کی government کو شروع سے جو journalist ان کے سب سے اچھے دوست journalist ہیں شروع سے جو لوگ ان پر ان پر جو تنقید کر رہے ہیں ان کو بالکل وہ نہیں پسند کسی ایک critical journalist کو انہوں نے اپنا interview نہیں دیا لیکن آج وہ غلط بات ہے منصور علی خان کو منصور علی خان one off وہ ہو جاتا ہے لیکن دس میں سے اگر ایک منصور علی خان اٹھ کے آ جائے دیکھیں آپ کو دیا منیزے کو دیا میں اپنا نہیں کہوں گا دو تین اور لوگ ہیں آسمہ شرازی کو دے دیں شازیب خانزادہ کو دے دیں حامد میر کو دے دیں لیکن جو غلطیاں آج خان صاحب خود مان رہے ہیں یہی critical journalist شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی economy میں یہ غلطیاں تھی آج دھائی سال کے بعد خان صاحب اٹھ کے کیا کہتے ہیں مجھے تو figures کی ابھی سمجھ آئی ہے یہی شروع دن سے ہم کہہ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے economy اگر critical journalist آپ کا یہ core set نہ کریں تو آپ نے ہمارے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے آپ ایک ایسی منسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں یہ لوگ نہ کہیں کہ ہم سے بلنڈر نہیں ہوا conflict of interest کی بات ہے آپ اور ہمارے جیسے جرنللس شروع سے وہ اٹھا رہے ہیں اگر critical media نہ ہوتا جو پاکستان کو عربوں کا نقصان پہنچ گیا اب جا کے آپ نے دو تین منسٹرز کو ہٹا دیا ہے ترین صاحب پر کون بولا شروع سے کہ جی یہ conflict of interest ہے آپ نے agriculture committee کا اس کو chairman بنا دی خان صاحب آپ نہ کریں یہ تباہی کی طرف آپ کی گورنمنٹ کو یہ conflict of interest اسی طرح ندیم بابر کا قصہ اگر یہ critical media نہ ہوتا تو کہاں سے خان صاحب مونی سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک تو خیر یہ بڑی دلچسپ بات ہے بڑا تضاد ہے کہ انہوں نے فواد چوہدی نے ان کو کہا جرگا میں بڑی کلیلی سلیم صاحبی کو کام اس کو امنٹ کریں مثلا جو جیل ہے وہ جن ہم نے نکال دی ہے کہ جو جیل ٹرم ہے وہ نہیں ہوگا تو بڑی کلیلی زونڈیٹ اور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو خیر اب چھوڑ دیں اس کو کہ کیا تضاد ہے کتنا تضاد ہوتا رہتا ہے یہ مجھے بتائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ the effort is کہ critical journalism بالکل ختم ہو جائیں ہم اور آپ تو اپنا پروگرام میں کہہ دیتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے دیکھیں بڑی عرصے سے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مختلف ادارے ہیں ان کو ایک ہی امبریلا کے اندر لانے کی ضرورت ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جی digital media ایک طرف ہے پھر print media ایک طرف ہے پھر broadcasting ایک طرف ہے ہم نے اس کو کٹھے کرنا ہے اور اس continuity کے آڑ کے اندر یہ censorship کی جو policies ہیں لے کے آرہے اگر آپ اس ordinance کو پڑھ لیں تو یہ تو جو آئین ہے اس کے روح کے خلاف ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بچے نے یہ ordinance بنایا ہے جس کو بلکل پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین کیا ہے چونکہ article 19 کے اندر جو شک ہے اس کے اندر clearly لکھا ہوا ہے کہ جی freedom of expression آپ کا حق ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک اور بڑی اہم بات ہے جی ایس پی پلس status کا review جو ہے وہ جینوری آپ نے کیا کیا آپ نے یہ ordinance جو ہے یہ ایک چھوڑا ہے جورنلسٹوں کے درمیان یہ دیکھنے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے اسے منی سے جو میں بھی کہہ رہی تھی پہلے بھی کہ جو پوائنٹ ہم چار پوائنٹس نیچے آجائیں چھے پوائنٹس نیچے آجائیں جی ایس پی پلاس اور جی ایس پی بائنس the truth is کہ آپ ہم سب اگری کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لیے ایک معاشرے کو صحیح سمت لے جانے کے لیے یہ تو بڑا critical ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر اس کو کوئی مانے تو پھر ہم آگے بڑے اب بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سیڈیشن کے قوانین جو ہیں وہ پاکستان نے بھی اپنے صحافیوں پہ لگائے اور وہ انڈیا نے بھی اپنے صحافیوں پہ لگائے تو ازادی کس چیز کی ہے اگر آپ کو بولنے کی ازادی نہیں ہے اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو مار پڑے گی اور جب آپ چو کریں گے تو تب بھی آپ کے اوپر آپ کو مار پڑے گی تو پھر چو کرنے کی بھی ازادی نہیں ہے تو میں یہ سوال کری ہوں یہ جو آپ ordinance لے کے آ رہے ہیں اور اس کا آپ نے ایک چھوڑ دی ہے میڈیا کے اندر to get you know testing the waters جو آپ نے کیا ہے اس کا رد عمل نہ صرف پاکستان کے اندر سے آئے گا بلکہ باہر سے بھی آئے گا اور دوسری طرف سے یا تو آپ کہیں کہ جی ہم چائنا اور ایران بننا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے امداد آپ کو امداد بھی چاہیے آپ نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے آپ کو gsp plus status بھی چاہیے اور آپ نے ازادی اظہار رائے بھی نہیں دینا آپ یہ realize کریے کہ جو آئین آپ لے کے آئے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلیں گے یا آپ اس کو بدل دیں گے اگر آپ کے پاس majority آپ بدل دیں مگر یہ تو نہیں ہو سکتا آئین میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا اور بات یہ ہے کہ اتنی بھی چون چان کی بات نہیں ہے بہت کچھ ہم کہہ لیتے ہیں لیکن لگتا ہے ایک خاص قسم کی چیز نہیں کہہ سکتے یعنی کہ دیکھو نا ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں لیکن ایک خاص قسم کی چیز ہے جہاں آپ you can't go there سائیں کے بریک کے بعد کہ اس کے لیے بھی تو قوانین ہے نا اگر آپ کو نہیں پسند آئی میں نے کچھ کہا نہیں بہت بھی کہہ دیتے ہیں ہم بہت کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بڑی تنقید بھی لیکن کچھ areas ہیں اگر آپ وہ جیسے bloggers ہیں بہت کچھ وہ سامنے لیاتے ہیں اور میں ادھے ضرور ایک چیز کہوں گے کہ جو وہ پی کا law ہے اس کے پر بھی بہت ساری تنقید کی ہے صحافیوں کے groups نے پی ای فیو جے نے کی ہے پوش بیک کی ہے نا مگر وہ جو قوانین ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں پی ای فیو جے کے لوگ سمجھتے ہیں جو اس کے اندر صحافی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالے قوانین ہیں اور یہ ازہار رائے پر قدغنے لگاتے ہیں تو جو موجودہ قوانین ہیں وہ ہی ہمیں acceptable نہیں ہیں آپ اس سے بھی زیادہ سخت قوانین لے کے آ رہے ہیں نا صرف آپ براڈکاس میڈیا پر لگا رہے ہیں آپ بلگرز کے پر لگا رہے ہیں آپ کہیں لائسنس لے آپ اپنا ڈیجیٹل جو ہے چھوٹا بہت چھوٹا موجودہ جو قوانین ہیں اس کے ذریعے بھی جو الیکٹرونک میڈیا سپیشلی چینلز ہیں آپ ان کو تو مانیٹر بھی کر رہے ہیں آف ایر بھی لوگوں کو کروا جائے ہیں ہمارے چینل کو نبے دین اور ایک چیز جو ان کے ابھی تک وہ ڈومین میں یا ان کا بس نہیں چل رہا وہ ہے یوٹیوب ڈیجیٹل یہاں سے جرنلیس بچارے اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں ان کو اب اپنی اصل میں وہ بات اچھا ایک ایک چیز چھوٹی سی چھوٹی سی بات تھا کہ ناظرین کوئی بات سمجھ میں آ جائے اس آرڈیننس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر میں نے یہ ٹرائپوڈ یا کیمرہ لینا ہو تو مجھے گورنمنٹ سے این او سی چاہیے ہوگا اور پھر میں ایک چھوٹا سا مائک یا ٹرائپوڈ یا کیمرہ جو ہے باہر سے خرید کے لاسکتی ہوں دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ٹرائیبیونل ہے یہ بہت لمبی بات ہے ٹرائیبیونل جو ہے اگر وہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتا ہے آپ سپریم کورٹ کے نے میرے سے رائٹ آف اپیلی چھین لی ہے جو بلکل ہاں بری جب بات ہے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں گفت کو جائے رکھتے ہیں stay with us welcome back ناظرین پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے حالے سے بات ہو رہی ہے اور براؤڈلی سپیکنگ جو میڈیا پر اس وقت قبگن رکھانے کی کوشش ہے آج صبح ہم دیکھ رہے تھے ایک سٹوری جس میں انڈیا میں انہوں نے یہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک جرنلسٹ ہے ناظرین ان کا نام نہیں یاد ہمیں ایک ہزار دن ہو گئے ہیں ان کو جیل میں ڈالے ہوئے today was the thousandth day اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے برہان الدین وانی پر ایک سٹوری کی بس that's it اور پھر یہ اس کے جو لوئے ہیں وہ کہیں جی آپ کو ریاست کو پسند نہیں آئی بات کہ سٹوری کیا غلطی نہیں ہے اتنا ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم بہت ہمیں آزادی ہیں لیکن اس طرف نہ جائیں اس طرف نہ جائیں کہ ریاست کو جو بات پسند نہیں آئی ہم نے بہت جنگ کر کے ہمارے ساتھ اس وقت پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ بھی بتائیں گے کتنی لمبی بھی ایک جدو جہد کی ہے پاکستان میں جرنلس نے تو اس طرف جانی سکتی ریاست ریاست کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیوں ذلفکار صاحب دیکھیں بلکل اس وقت تو ہمارے جو سینئر ہیں یہ ان کے جو ان کی جدو جہد ہے اور یہ لڑتے رہے ہیں چاہے وہ سکسٹیز میں ہو سیمیٹیز میں ہو دیموکریٹک گورنمنٹ میں ہو اور اس کے علاوہ جو ریجیمز آتی ہیں ان ریجیمز کے وہ لڑتے بھی رہے ہیں اور جس میں کوڑی بھی کھائیں ہمارے صافیوں نے اور یہ آپ کہہ لیں کہ جنڈے کو انہوں نے کسے نہیں دیا اور ظاہر ہے بہت درمیان میں کچھ فیزز آئے ہیں جس میں بڑی مشکلات آئی ہیں اور خاموز یہ بھی آئی ہیں لیکن یہ ہے کہ میرے خال میں اس وقت بی ایف یو جے کے علاوہ ہر جنرلسٹ کا یہ فرض بھی جنتا ہے کہ وہ دیفرنڈ کرے آگر تافت پچھلے دس سال میں جس طرح ہم سپیس ہم لوس کر چکے ہیں اس کو میرے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے واپس لینے کی ضرورت ہے اور اسی جد و جہد میں بہت مشکلات آتی بھی ہیں اور آتی بھی رہیں گی ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی شو ٹی وی شو کرنے والے جو تحافی ہیں اس وقت جن کی بات ہے آپ کی سن رہا تھا منیزے جو بات آدل جو بات کر رہے تھے جو مشکلات ہیں شاید میرے شاید میں آپ اپنی کھل کے کیا بھی نہیں سکتے ہیں مشکلات کے بہت سے کچھ رسٹکشنز ہیں اور شاید لیکن جب جبِ الفاظ میں جو ابھی آپ نے کہہ دیا تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس وقت کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور بہت مشکل ہے لیکن یہ مجھے خوشی ہے کہ پی بی اے یا جو اولرز کی تنظیم ہے وہ بھی آج اس بات پر حیثی کر گئی ہے بہت سی زیادہ پرابلم ہے اور اس پرابلم کو میرے شاید میں سب کو مل کے فیس بھی کرنا ہے اور لڑنا بھی ہے ہم نے جی بلکل اچھا یہ بتائیے گا ضرفکار صاحب کہ ایک تو خیر یہ جنرلز ناظرین عاصف سلطان ہے جو کشمیری جنرلز انکام آپ کو بھی ذکر کر رہے تھے اچھا یہ بتائیے کہ کل آپ کی میٹنگ میں یہ کچھ بات ہوئی کہ اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو کیا مطلب totally reject کر دیا ہے are you saying کہ اس میں کوئی discussion نہیں ہو سکتی اور اگر کہیں اس میں کہ کچھ ایسی چیزیں جو organizational ہیں جا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی digital میڈیا کو for example کہ جی آپ اپنا ٹی وی چینل چلائیں گے اگر یوٹیوب چینل ہوگا تو آپ لائسنس لیں گے اس پر کیا position ہے جی دیکھیں آپ نے ٹھوڑی سی بات کی شاید میں آپ کی آواز نہیں سن سکا جو کشمیری جنرلس ہیں جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایک پل ہم اس کو بھی condemnation کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی democracy کے اس کے مطابق نہیں نہیں تو باتو بلکل نہیں وہاں تو وہاں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ بلکل کچھ بھی وہاں نہیں ہے تو اگر ہم بھی اس کو فعل ہوتیں گے ہم خود condemn کرتے ہیں جی جی لیکن گورنمنٹ اگر وہی کام کرنا شروع کرے گی تو مجھے بتائیں پھر ہم کام سن کریں گے تو جو بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کی میٹنگ کی بات کل کے میٹنگ میں ایک بات ہوئی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اپنا وقت جائے نہ کریں گورنمنٹ سے اس پر کوئی بات نہ کریں ابھی کوئی سوشل میڈیا پر کوئی وہ چل رہا ہے میں نے دیکھا کسی دوست نے شیئر ہوا ہے کہ چار رکنی کمیٹی گورنمنٹ نے بنا دی ہے اب گورنمنٹ ایک طرف کہتی ہے یہ کہاں سے آیا یہ کوئی اسے کابلے ہو رہے ہیں ابھی انہوں نے رکنی کمیٹی بنا دی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اس پر بات نہ کریں اتنا ٹائم ضائع نہیں کریں لیکن شاید ممکن ہے کہ آگے چل ست گورنمنٹ کیا کیانا چاہتی ہے ہم باتشیت کے دروازے بن نہیں ملکل باتشیت کے دروازے ہم بھاگنا چاہتے ہیں ہمیں شاید ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہیں جو بندہ ریزن ناؤ وہ بھاگ جاتا ہے جس کے پاس وہ لڑ جاتا ہے وہ وائلنس پر اتر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سیزن ہے ہم ان کے بیٹھ کے ان کو ہم یہ بتا سکتے ہیں اتنی صلاحیت ہم میں ہے کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی واقعی چیک کرنے کے لیے کوئی کرنا ہے اس کے بہتر طریقے ہیں کوئی غلط استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا اس کے بہتر طریقے ہیں کوئی بیٹھ کے انکر پرسن غلط بات کر رہا ہے اس کے لیے طریقے ہیں کوئی غلط لکھ رہا ہے اس کے لیے طریقے ہیں لیکن کیا آپ 5% لوگوں کے لیے آپ پورے 95% کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں یہ کہاں کہ وہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آدل تو ابھی جیسے پیمرہ ہے اور بھی آپ کے پاس لائیبر 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 یعنی کہ وہ کافی ہیں آپ آپ کی اس پر ویو کیا ہے کہ یہ جو دیکھیں وہ گورنمنٹ کے پوئنٹ اف یو سے اگر سوچیں ایک تو وہ کنفیوزن پھیلا رہے ہیں یار یہ آرڈیننس پروپوزڈ آپ کے پاس کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا ٹھیک ہے وہ تو اب کلیر ہو چکا ہے کہ فواد چودری صاحب اس کو اون بھی کر رہے ہیں اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں ایس وی سپیک ناظرین گجران والا میں حامد میر اور آسمان شرازی کے خلاف ایک شہری نے غداری کے درخواست دے دیا بہرحال یہ تو کوٹ کی باتیں ہیں کوٹ میں یہ ہنڈلوں گی چلے ہیں جی اچھا تو یہ یہ ایک تو اس میں کنفیوزن وہ خود ہی پھیلا رہے ہیں لیکن اصل جو مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے دیکھیں اگر اگزسٹنگ لاوز ہیں آپ کے پاس پیمرہ ہیں آپ سب ہم سب کو ایک چھڑی سے ٹھیک کر سکتے ہیں منیزہ کا پروگرام ہو آپ کا پروگرام ہو میرا پروگرام ہو ہمارے مالک کو بتا دیں گے ایڈورٹائزرز کو کہیں گے ان کو ایڈورٹیزمنٹ دینا مطلب ہنڈرڈ آف ٹویٹی ویس ریٹنگ کو زیرو پہ لیں گے ہنڈرڈ آف ٹین ویس آل ریڈی اگزسٹ تو مینیجز ان دے ہیف سکسیس فولی جو آٹ نو کرٹیکل جرنلسٹ آفیر ہو گئے ہیں اصل جو مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو وہ کرٹیکل وائسز ہیں جو کہ یوٹیوب پہ چلے گئے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ اب بول رہے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کتنی حد تک آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی اپنے حدود میں رہنا ہے لیکن بہرحال وہ کرٹیکل وائسز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا یہ مجھے پورا پلان لگ رہا ہے اچھا آدھل مجھے یہ بتا ہے کہ منیزے سوال تو یہ ہے نا کہ کوئی بات غلط کر رہا ہے چاہے وہ مین ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہے چاہے یوٹیوب پہ ہے چاہے کہیں بیٹھا ہے ان ونوی سے غلط بات مطلب کہ جس کے لیے آپ کے پاس فیکٹس نہ ہو ایویڈنس نہ ہو یعنی کہ اسی نیدہ ایشو الٹیمیٹلی کہ بات کوئی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے اصل لئے کہ اس سے ہٹ کے کچھ پارفل لوگوں کو کوئی پسندیدہ باتیں چاہیے اور کوئی پسندیدہ باتیں نہیں ہیں what is the issue جی دیکھئے ویسٹڈ انٹریسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے چاہے ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو اس خطے کے اندر جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کرتی ہیں مگر ایک ریاست کا جمہوری ہونا کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہو اسی لیے جب آپ کو امداد بھی ملتی ہے اور آپ مانگتے ہیں امداد تو لوگ یہ بیرومیٹر رکھتے ہیں کہ آپ کتنے آزاد ہیں پاکستان میں جو ازادی اظہار رائے کی ایک مومنٹ رہی ہے وہ ایک بڑی گلوریس ریزسٹنس رہی ہے بالکل اور یہاں پہ لوگ سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سچ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ لوگ کے اندر ایک پاکستان کے اندر ہم نے اب یہ مرلہ دیکھ لیا ہے اور لوگ بے وکوف نہیں ہوتے ہیں کمپلیننٹس کے اگر آپ لسٹ نکال لیں جنہوں نے کمپلینٹ کیا ہے صحافیوں کے خلاف میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھ دیتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں کوئی جنون تو نہیں لگتا ان میں سے زیادہ تر جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں ایک تو فیکٹری ورکر تھا جس نے ایک صحافی کے خلاف جو ہے ایک کمپلینٹ کی اور اس کی ایف آئی آر پڑھ کے مجھے تو ہسی آگئی چونکہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ فیکٹری ورکر گیا ایک بہت اچھے ریسٹرانٹ میں ڈیفینس کراچی میں کھانا کھانے اس نے وہاں پہ اپنا پلگ کیا فون تو اس نے دیکھا کہ جی یہ ایک صحافی اس نے کوئی اچھی بات نہیں کی پھر وہ ٹریول کر کے آیا اسلام آباد اور اس نے یہاں پہ آکے ایف آئی آر جو ہے وہ ریجسٹر کی اور کمپلینٹ کی اس صحافی کے بارے میں تو مجھے یہ اور پیکا لوگ کو انوک کیا مجھے بتائیے جو مزدور جو مزدور روزی روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے اس کو پیکا لوگ اور ان چیزوں کا ہوگا تو دیکھئے اگر آپ کئی کمپلینٹس کو ہم نے خود فون کیا ہاں وہ تو ہم نے بھی دیکھا کئی لال مسجد کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ریاست کہتی ہے کہ ہم صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے میں یقین رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہو تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم تو یہ کہیں گے میرے کالیگز پتہ نہیں اگری کرتا ہے یا نہیں کہ پاکستان میں ہے بہت حد تک آزادی رائے ہے کیونکہ اگر آپ جائیں بلوگرز پہ جائیں اگر آپ ابھی چینلز پہ دیکھیں ہم تو ہر پالیسی کو تنقید کرتے ہیں لیکن کیا جو اگزسٹنگ فریڈم ہے اس کو بھی ختم کرنے اور ہم پھر کہیں گے کہ کچھ طاقتور لوگ جب ان کو کوئی بات پسند نہیں آتی کوئی زیادہ اس طرف نکل جاتا ہے پھر وہ جاتے ہیں ان کی کٹائی کرتے ہیں مطلب ان کو لگتا ہے یہی طریقہ کہا رہے ہیں یہ چیلنج سب سے بڑا ہے کہ اس چیز کو کیسے ختم کریں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ویڈ آس بلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کسی حد تک تو آزادی ہے لیکن پھر شاہ زیب دیکھیں ریڈ لائنز تو ہیں وہ وہ ہم سب کو پتا ہے مطلب مسنگ پرسنز پہ جس طرح ہم بریک میں بات کر رہے تھے آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے اور بہت سی چیزیں پی ٹی ایم کی اس طرح سے آپ کھل کر کوریج اور وہ چیزیں نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں اگر ہم کریں ڈی بیٹ اگر ہم کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں پرابلمز اب تک سالف ہو چکے ہوتے اگر آپ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو مین سٹریم میڈیا پہ لے کے آئیں لیکن ساتھ میں میں ایک چیز ایٹ کروں گا اور وہ یہ کہ خود ہم جنرلسٹ جس طرح سے سارے تو نہیں لیکن ٹین ففٹین پرسنٹ ایسے ہیں کہ اٹھ کے آنکھیں بند کر کے بڑے بڑے الزام لگا دیتے ہیں تو کچھ باؤنڈریز بھی ہونی چاہیے رسپونسیبیلٹیز بھی ہونی چاہیے دیکھیں ہم کہتے ہیں برطانیہ میں میڈیا بڑا آزاد ہے کتنا آزاد ہے یہاں ہمیں جس طرح کی آزادی ہے بہت سی چیزوں میں وہاں پہ نہیں یہاں پہ بیٹھ کے میں کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی الزام لگا دوں ایک کاغذ لے رہا کے جی میرے پاس یہ ہے نہ کوئی عدالت مجھے سزا دیتی ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں آٹھ نو مقدمات پاکستانی ٹی وی چینلز نے ہارے ہیں لندن میں اس کی وجہ ابھی لیٹس مشاہد اللہ خان کے خلاف جو الزامات لگے تھے کہ پی آئی اے کو انہوں نے لوٹ لیا وہ کیس وہ بچارے مرتے مرتے اپنا دفاع کرتے رہے ابھی وہ جا کے وہ کیس جیتے ہیں وہ جیتے ہیں وہاں پہ تو that also proves کہ جو ہم جرنلسٹ ہیں ہم بھی لائنیں جو ہیں باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی خود سے بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے although critical I am all for critical journalism ہوایی باتیں نہیں کرنی اور کچھ ایسے issues اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ دونوں طرف کا opinion آپ لے لیں لیکن یا تو آپ جرنلسٹ ہو سکتے ہیں یا آپ party بن جائیں یا آپ مکمل جائیں اور ایکٹیوزم اور اس کی طرف چلے جائیں I think problem یہ ہے کہ کیونکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں seat پہ منیزے تو آپ ظاہر ہے آپ کی اپنی بھی opinion ہوتی ہے تو ہر وقت مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی آپ opinion یہ نام نہیں دے دیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے حق میں دی ہو تو سارے شروع ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اگر آپ نے پی ایم ایل این کے حق میں کوئی بات وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این so I think وہ بھی بڑا کہنا آسان ہے but in actual practice مشکل ہو جاتا ہے because as a journalist you also have a view منیزے بھی میں ایک چھوٹا سا point اس میں اٹھ کر دوں اور وہ یہ کہ میں بالکل آپ سے agree کرتا ہوں لیکن یہ جنرلیز بھی کلیرلی آپ یہاں ہم تینوں بیٹھ کے identify کر سکتے ہیں لیکن ان کو بھی identify کر سکتے ہیں جو فل فلیج نون لیگ کے ہیں جو فل فلیج پی ٹی آئی کے ہیں جو فل فلیج پیپرز پارٹی کے ہیں وہ بھی بالکل کلیر ہے دیکھے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عادل کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے ہم نے CNN میں دیکھا didn't they take a stand against Trump they did یہ دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے ہندوستان میں دیکھے کیا ہو رہا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپنا ویور ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک طریقے سے جنرلزم کی جو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ویورشپ کے ساتھ ہوتا ہے مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور قدگنے تو میں نہیں کہوں گی آپ گائیڈ لائنز بنائیں صحافیوں کے لیے مگر آپ صحافیوں سے پوچھ کے بنائیں پاکستان کے جو صحافی ہیں یہ بڑے رسپونسبل صحافی ہیں یہ ایسے صحافی ہیں جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں کام کیا ہے عامریت میں کام کیا ہے کانفلکٹ زونز میں کام کیا ہے اور اس مشکل حالات سے نکل کے وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بلکل آگ سے نکل کے یہ لوگ یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائنز ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے اور پہلے سے گائیڈ لائنز موجود ہیں دنیا بھر میں یہ گائیڈ لائنز فالو کی جاتی ہیں مگر ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئے عوام کی ووٹوں سے آئے پاکستان تحریق انصاف آئے عوام کی ووٹوں سے آئے پیپلز پارٹی آئے عوام کی ووٹوں سے آئے اور پھر عوام کی بات کریں مگر اگر وہ کسی اور کی بات کریں گے کسی اور کا اجنڈا آگے کریں گے اور لوگوں کے مو بند کریں گے اور ازادی اظہار رائے پر کدھنے لگائیں گے تو پھر آپ ایک صحافی کو دیوار سے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس اب مو بند کرنے لگے ہیں اب تم کیا کرو گے وہ لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا مو تو بند نہیں ہو پاتا لیکن آپ لوگوں کا یہ میرا خیال ہے ایس بھی کلوز در شو آپ دونوں کیا کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ ظاہر ہے ڈائلوگ کرنا چاہیے جیسے وہ کہہ رہے تھے کل جو میٹنگ کی ہے انہوں نے تمام ارگنیزیشنز نے انہوں نے کہا شروع میں ہم نے کہا کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بٹر آپ لوگ بتا رہے تھے کہ آپ بھی بتا رہے تھے کمیٹی بنی ادھے شود انگیج ہمارے پاس تو انگیج کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے لڑ ہم سکتے نہیں ہیں اس طرح سے لڑنا چاہیے بھی نہیں لڑنا چاہیے بھی نہیں لڑنا چاہیے بھی نہیں لڑنا نہیں چاہتے مگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ اور کوئی آپشن نہ رہے تو یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ دیکھئے ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں مگر جو آپ نے یہ اورڈیننس